ویلکم ٹو ٹیسٹی کا زنہ ہلو فرنڈز میں ہوں آئیشہ اور آج ہم بنائیں گے میتھی کا پرانٹھا تو چلیے فٹا فٹا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں تین کپ میں نے گیوں کاٹا لیا اور تین ہری میچ میں نے باری کٹ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں میتھی ہے اس طرح سے پہلے میتھی کے ساگ کو ڈنٹل سے الگ کرنا ہے ڈنٹل کے ساتھ بلکل ہم اسے نہیں بنائیں گے لیکن یہ اچھا نہیں لگے گا پہلے ڈنٹل کو الگ کر لیں گے اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے باری کار چاپ کر کے اسے تین سے چار پانی سے اچھا سا دھو لیا ہے تاکہ اس میں جو بھی مٹی لگی ہے ساری صاف ہو جائے اور یہ دیکھیں ہمیں ایک ڈو بنانا ہے ایک اچھا سا آٹا گودھنا ہے تو اس طرح سے پہلے ہم ایک پرات لیں گے اس میں یہ ساری چیزیں ہم مکس کریں گے یہاں پہ ایک ٹی سپون میں نمک ڈال رہے ہوں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایٹ کریں اسے پہلے ہم مکس کر لیں گے ڈرائی ہی اسے پہلے ہم مکس کر لیں گے تاکہ جو بھی ساگ میں ہمارے جو میتھی کے ساگ میں کچھ پانی ہو تو پہلے ہی ہمیں پتا بھی لگ جائے گا اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہمیں ایک اچھا سا 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 دو بنانا ہے بلکل روٹی کی طرح جیسے ہم بناتے ہیں بلکل ویسا یہ دیکھیں ہمارا ڈو تیار ہے تو اسے پندر سے بیس منٹ کے لئے رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں پندر منٹ ہو گئے ہیں میرے فٹا فٹ سے ایک چکلا بیلن پہلے ہم لیں گے ہمیں ایک پراتھے کی شکل دینی ہے تو ہم پہلے اسے آئل لگا لیتے ہیں آئل لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر آٹے کے ساتھ آٹے سے لگا کے ہم پراتھے کو بناتے ہیں تو تیل ہمارا خراب ہو جاتا ہے نیچے جو ہے آٹا بیٹ جاتا ہے اور اس طرح سے تیل لگانے سے تیل تو تیل میں ہی جائے گا تو ویسٹ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی اور ہمارے تیل بلکل بھی خراب نہیں ہوگا تو یہ دیکھیں فٹا فٹ سے ہم اکیلے ہی بہت سارے پراتھے بنا سکتے ہیں فٹا فٹ سے دیکھیں اسی میں میں بہت دھیان سے لیکن آپ اسی کڑھائی سے ہی میں تیل لگا لے رنگ بہت ہی ایزلی بن جاتا ہے تو یہ دیکھیں ہم ایک کو یہ دیکھیں اسے بھی ہم منیج کرتے ہوئے جب ایک دوسرا جو ہے ہمارا پہلا والا جب ہم پلٹ لیں گے تو اسی کے ساتھ ہی ہم ایک ہی بار میں دو فٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دونوں کو ہی ہم دھیان سے پلٹتے پلٹتے ہوئے فٹ کو فٹ کر لیں گے اگر ہم اسے ریسٹ کرنے کے لئے 15 سے 20 منٹ کے لئے رکھتے ہیں تو یہ بلکل اچھے سے فولی ہوئی کچوری کی طرح بنتی ہے تو آپ ریسٹ کرنے کے لئے ضرور رکھیں تو یہ دیکھیں ہم نے سارے ہی پراتھے یہاں پہ تو میں نے سیکس پراتھی ہی فرائی کیے ہیں سرف کر رہی ہوں میں یہ دیکھیں میں نے آلو کی مسالے دار سبزی کے ساتھ سرف کیا ہے اور یہ دھنیا اہرے دھنیا اور لیسن مرچی کی چٹنی ہیں اس طرح سے آپ سرف کریں بریک فرسٹ کے لئے تو بہت ہی اچھا ہے اگر کوئی میتھی نہیں کھاتا ہے تو یہ پراتھا ضرور کھائے گا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائے گا مجھے کمنٹس کر کے لئے